تو آج بھگوان شیام سندن نے کالی دہ پر گیند کا کھیل رچایا ہے کھیل ہی کھیل میں ایسا ٹول مارا ہے گیند جا کر کے کالی دہ نے گری ہے دامہ کہنے لگا شیام مجھے بھئی گیند چاہیے بھگوان شیام سندن نے کدم کے برچ پر چڑھ کر کے چھلانگ لگا دی ہے کالی دہ میں کود جاتی ہیں کالیا ناگ سوڑا ہے ناگنیاں جاگ رہی ہیں شیام سندر کو دیکھا ہے تو ناگنیوں نے کہا لالا تو بہت چھوٹا ہے اس میں کیسے آ گیا اگر ہمارے پیا جا گئے تو لالا ہڈی کو شرما بنت میں دین نہیں لگے گی کنہیاں نے کہا مجھے گیند چاہیے اور تو پتی کی بات کرتی ہے تو اپنے پتی کو جگا ناگنیوں نے نہیں جگایا تو بھگوان شیام سندر نے اس کالیا ناگ کی دم دبا دی ہے جگیا ید ہوا بھگوان شیام سندر نے کالیا ناگ کو ناتھ لیا ادھر یا سودہ مئیہ نند بابا سب ہی گوال گوال رو رہے ہیں ارے داما تُو بڑا ہی نردہی ہے تُو نے میرے کنہیاں کو کالی دہ میں کھودنے کے لیے بیبس کر دیا میرا لالا بلوٹ کر کے نہیں آئے گا یاد رکھنا بھاگوان شیام سندر نے کالیا نند بابا یا سودہ مئیہ رو رہے ہیں بلالام سمجھا رہے مئیہ تُو چنتا نہ کر کنہیاں کنہیاں جلدی ہی لوٹ کر کے آئے گا مئیہ تو کیوں رو رہی ہے نند بابا یا سودہ مئیہ روئی مئیہ سب ہی رو رہے ہیں دو سو ایک روپے کا اثر بہت بردان ہوا ہے پرما عبداللی شریمان اندریر شنگھ فوجی صاحب جو اسی گاؤں نگلہ چت سے ہیں میں پربو سے کامنا کرتا ہوں پرماعتما صدیب آگے بڑھتے رہیں راہ دہ رانی کرپا صدیب بنی رہے میری پربو سے ہی کامنا را کام چھا ہے کنہیاں نے ناگ کو ناچ لیا ہے ناگ کو جب ناچ لیا ہے تو ناگنیاں نے بیدن کرنے لگی پربو میں نہیں سمجھ سکی کہ آپ کا افتار ہو چکا ہے ہمارے پیا کو چھما کر دو سیام سندر نے کہا اس کالی دیکھو آج ہی تیاغ نہ ہوگا کمل پسک مگائے ہیں لے کر کے بھگوان شیام سندر کالی کے پھن پر شبار ہوتے ہیں بنسی کو بجاتے ہوئے اس کالی کیسے بہر آتے ہیں جیسے ہی بار آئے تو سبھی لوگ بڑے ہی پرشن ہوئے ہوئیا یا شودہ نے کنہیا پوپنی چھاتی سے لگا لیا کہنے لگی لالا تو کہاں چلا گیا تھا سیام سندر نے کہا مئیا میں گیند لینے کے لیے گیا تھا لیکن یاد رکھنا بھاگبت پریمیو جو کالی دے کا بسیلہ پانی تھا اس کالی ناغ کے رہنے سے وہ کالی دے جو پانی بسیلہ ہوا کرتا تھا جسے گائے بچھلے پیتے تھے تو مر جاتے تھے یاد رکھنا کمل پسک کنس کے لیے بھیجبائے ہیں اور اس کالی ناغ نے کہا پربو ہم کہاں جائیں بولے آپ رمڑپ دین پہ چلے جاؤ بولے ہمیں گرر جندہ نہیں چھوڑے گا سیام سندر نے کہا تمہارے پھن پر ہمارے پدشن ہیں آپ کو کسی سے ڈننے کی آوست سکتہ نہیں ہے اس پرکار سے بھگوان سیام سندر نے گوال والوں کی ساتھ میں گیند کا کھیل لچایا کالی دہ کا پانی بچہلا تھا اسے ساپ سچھ بنایا کنس کے لیے کمل پسک بھیجبائے ہیں بولیے گو بند بھگوان کی بولیے گو بند بھگوان کی بیاشنندر شریف شکدیم جی کہتے ہیں راجن پریچھت سابدھان کرتے ہیں راجن پریچھت ادھر بھگوان سیام سندر رادہ کی کب کیسے کھاں ملاقات ہوئی بتاتے ہیں کہ کنہیہ اور رادہ کی کھاں ملاقات ہوئی تھی کیسے ہوئی ہے ایک دن بھگوان سیام سندر گائے چرانے کے لیے گئے ہیں گوال والوں کے ساتھ میں یمنا کے کنارے تو آج رادہ چلی ہے اپنے گھر سے بھگوان سیام سندر کو ڈھوڑتی ہوئی کچھ گوال تھے انتے سوال کر دیا کیا آپ نے سیام کو دیکھا ہے کچھ گوال کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے تو کنہیہ یہیں پر تھے اب نہ جانے کہاں چلے گئے ایک گوال بھاگا ہے سیام سندر کو بتایا ہے جاکہ سیام تمہیں کوئی ڈھوڑ رہا ہے کنہیہ نے کہا کون تو بھگوال سمجھا کر کے کہنے لگا ہے سیام تمہیں کوئی ڈھوڑا ہے آنے کوڑی کوڑی ڈھوڑی ڈھوڑی کی ڈھوڑی ڈھوڑی کوڑی ڈھوڑی کی 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 ڈھو تمہیں کوئی بھولت تو ہے گھر جہاں ملال آیا بھولا تمہیں کوئی بھولت ہے گھر جہاں ملال آیا بھولا کنہیا نے سوال کر دیا تو وہ کہاں گئی تو گوال سمجھا دے کہنے لگا ہے سیام آرے پڑھلا بھنکی اور چلی گئی پڑھلا بھنکی اور چلی گئی پڑھلا بھنکی پڑھلا بھنکی بھولت تو ہے گھر جہاں ملال تیسوں بھولت تو ہے جہاں ملال ایک یاد رہے لوگوں تایا ہے تو بھگوان سیام سندر وہاں سے چلے ہیں ادھر سے رادہ چلی ہیں ملاقات ہو جاتی ہے دھنوں کی بہت میٹی میٹی باتیں ہو رہی ہیں رادہ بھگوان سیام سندر کے ساتھ میں چلی ہیں کہاں یا شودہ مئیہ کے پاس میں تو یا شودہ مئیہ نے جیسے رادہ کو آتا ہوا دیکھا تو سوال کر دیا کہاں سیام یہ تمہارے ساتھ میں کون ہے بڑا دکھنے میں بٹیا سندر ہے آخر کیا اس کا نام ہے کونسا اس کا گاؤں ہے تو یاد رکھنا بھاگبت پرمیو سیام سندر نے کہا مئیہ ان سے بات کر کے تو دیکھو کتنی میٹھی میٹھی بات کرتی ہیں یا شودہ مئیہ نے پوچھا للی کا تمہاں نام ہے کیا تمہارے پتا جی کا نام ہے تو رادہ کو سمجھا کر کہ یا شودہ مئیہ نے سوال کر دیا ہے تو رادہ کینے لگی ماں میرا نام رادہ ہے برسوان میرے پتا جی کا نام ہے مئیہ کا نام کرتی ہے رادہ نے سمجھا کر کے کہا رادہ بولی پرسوان بھتا جو برسوانی بھی رہتے ہیں مئیہ کو نام کی رکی ہے اور ہمیرا بھتا کہتے ہیں رادہ بولی رادہ بولی رادہ بولی تو سمجھا کر جو برسوانی بھی رہتے ہیں مئیہ کو نام کی رکی ہے مئیہ کو نام کی رکی ہے رو ہمیرا بھتا کہتے ہیں میرے بھئیہ آج یا سودہ مئیہ کو ساری بات بتائی ہے تو یا سودہ مئیہ من ہی من میں کہنے لگی بتاؤ ہمیں کوئی خبر ہوں نہیں میرے بھئیہ آج یا سودہ مئیہ من ہی من میں بچار کر رہی ہیں کنہیہ آنگے بڑھے اور کان لگے مئیہ رادہ کتنی سندر ہیں انہ کے سنگن مو پیاؤ کروائے دے کنہیہ آنگے بڑھے اور مئیہ سے سوال کر دیا مئیہ ارے مئیہ کنہیہ میرے بھئیہ مئیہ آنگے بھے تو نہیں مئیہ آرے مئیہ آرے مئیہ میرے بھئیان یا سودہ مئیہ چاہ سبال کیا ہے تو یا سودہ مئیہ کان لگی لالا ابے تم بہت چھوٹے ہو بڑے ہو جاؤ تب تمہیں تمہوں بیعہ کروائی دی دیکھو بیعہ کاری بھولے پھر رہے ہیں بیعہ کرو گئے میرے بھئیان یا سودہ مئیہ نے کہا لالا سیام سامتہ وقت ہو گیا ہے رادہ کن کے گھر پہ چھوڑ کر کے آؤ تو آج کنہیا چلے ہیں رادہ کو چھوڑنے کے لئے پہنچے ہیں رادہ کو چھوڑ دیا ہے چلنے کے لئے اُدھت ہوئے تو رادہ نے کہا کرتی مئیہ کی نظر پڑی کرتی نے کہا لالا ٹھہر جاؤ رادہ سے سوال کر دیا رادہ یہ کون ہے رادہ نے بتایا یہ یسودہ کے لالا ہے مئیہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کنہیا چلے ہیں تو سیام سندر نے کہی ہے کہ رادہ میں تمہیں گھت تک چھوڑ نہ آئے تمہیں سوکر ہمیں دوارے ہی تک چھوڑ دے ہو رادہ نے کہا جائی کتر ہو ہم تمہیں چھوڑ رہا ہے تم ہمیں چھوڑ دے ہو بھگوان سے ہم سندر چلے آتے ہیں صبح ہوا صبح ہوتے ہی ہوتے جہاں رادہ کھڑک میں گائے دونے کیلئے آیا کرتی تھیں اس میں آ کر کی بیٹھ رہے ہیں ادھر کھڑک کے بعد کچھ گوپیاں ہیں آپ اس میں بات کر رہی ہیں کینے لگی تہین رادہ کو نہیں دیکھا ہے کافی دن ہو گئے آپس میں بات ہی کر رہی ہیں تب تک دیکھا ہے ایک برندہ بن کی بہو آ جاتی ہے لمبوں سے گھونگٹ مارے پہنچی ہے ان گوپیوں کے پاس میں پریچت مہاراج لمبے گھونگٹ کی بات آئی تو پہلے کی جو مائی ماتہ بہنے ہیں اور میں نے اب بھی دیکھا ہے جو بھجرگ ہو گئی ہیں اگر ان سے بڑا آ جاتا ہے تو اب بھی پردہ کرتی ہیں اور آجو کل ایسی نیٹ کی ساری چلی ہے جو خوبے ایک ہاتھ کو گھونگٹ کرے نہ لیکن سب کو جو دکھائی دیکھیں اگر پریچت مہاراج اگر آجو کی کاؤ کی بہو بٹھیا کی سادھی ہوئے کہیں آئے ہیں اور تھوڑو زیادہ گھونگٹ کرتے رہے تو پتہ ساتھ کھا کھا تھی پڑو سنے ارے تم نہیں جانتی موٹی بھدھی کیے تو بھجرگ ہو گھونگٹ کرے نہ بتا آج کلی کو لڑکی گھونگٹ کرتی دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس تری چاہے تو گھر کو سورگ بنا دے گی اس تری چاہے تو گھر کو نرک بنا دیں اس تری چاہے تو سماج میں بھو آپ کو اجت مل جائے گی اور اس تری چاہے تو آپ کے بھرے سماج میں بے جیتی کروا سکتی ہے اس تری چاہے تو بیٹا کو جج کلیکٹر بنا دے گی اور اس تری چاہے تو بیٹا کو چور بنا دے گی لیکن کچھو کچھو موٹی مدی کے اوٹ ہیں انہیں نہیں سمجھے وہ سوائی کا لیٹر بڑھنی ہے تو غرق ہو رہی لالہ انہیں سمجھ میں نہیں آتے وہ بات نہیں ہے ماتا پتا جیسے بچوں میں سنسکار ڈالیں گے جیسے سنسکار بچوں میں ڈالیں گے وہی سنسکار ان کے آگے جیبن میں کام آئیں گے ماں چاہے تو بالک کو چور بنا دے اور ماں چاہے تو بالک کو راجہ بنا دے ایک بات بتاؤں لوگو یاد رکھنا ایک اس تری تھی تو اس کی ایک بیٹی تھی گھر میں تو للا بین کی عادت کونسی ہتی ڈلو کے باپا نے کوٹ دھتا ہو تو انہیں تیو تو دیکھو خٹ با میں سے پان پان سوگو دوی نوٹ کھیجے گھر سے باہر چلے گئے انہیں ناج لاؤ گوکہ میں بھرو بھٹ تو کھانا پہ جہاں میں کونسی بری بات نوٹ نہیں گھتی جہاں تو لیندو جہاں لیکن دھرو بیٹا سنو میری بات بات وہ نہیں ہے ان کی جو گھر میں بیٹی تھی اپنی ماں کی عادت کو دیکھتی رہی اور باہ کے بعد دیکھت رہی تو بے ہی لچڑ باہ میں آئے گئے جہاں نہیں کہا تک ہم لیکن نہیں آتے لیکن دھرو دیکھیں کو جا آتے للا سنجاو ٹک کی لیاؤ سمو سا لیاؤ اور سمچی جی لیاؤ دیکھیں کیسے من چلو جنو جلی نہیں جی للا میری بات سنو بات وہ نہیں ہے جس طریقے سے ماں کو بچے دیکھیں گے بچے آگے وہی کام کریں گے اس کی بیٹی کی سادھی ہوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی رہی اس کی ماں گھر میں چوری کرتی تھی اچھا ایک چیز بتا ہمارا آج للاگ ہو باپ ہو ججے للاو تو دیکھا رہا ہو ججو ہے پھر بوکا ہے نہیں ججو پنی گھو ایسا نہیں ہوتا ہے لوگوں میں جو سماج میں اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے سماج میں نیتیاں ہیں اگر آپ نے اچھا کام کر دیا تو کسی کی بڑھائی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور جو کوئی تمتے گنتی ہوئی گئی کوئی تو لوگوں کو چیر نہیں پڑتا ہے برائی ہوا میں دوڑتی ہے مہراج ہاں آج اس کی لڑکی کی شادھی ہوئی تو بین نے کئی نئی بہو آئی گھر میں لپوائے پتوائے گئے ایک کمرہ منہ بیٹھا رو گو ٹیک ہو بھاؤ للا خوب لالی کو پیسہ ملو لیکن بھا کو پیٹ نہیں بھرو رات میں جہاں لیٹی تھی بھائی پہ جیتھ دادا نے اپنے کوٹ ٹانگی داؤ اور سویہ ہوا تو بچگی بھائی وہ نہیں کہ جیتھ کے دادا کمیتے کوٹ میں تھے پان پان سو کے چار نوٹ کھینچ لائے ان نے آواز لگائی کیسو کرو ہمارا کوٹ ٹانگا ہوا ہے گھر میں رشتے دار رکے ہیں اس میں پیسے پڑے پھو لے آو کیونکہ جو رشتے دار ان کے لیے ہمیں کھانا پک بنوانا ہے سبجی لے آئے وہ کہیں تو جاو جے میں دیکھ رہی باو جے میں دیکھ رہی لیکن پیسہ ہوئے تب تو اب رشتے دار ان پر رکے دن نہیں کہی آئے جیتھ دادا کے کوٹ میں تو چوری ہوئی گئی اب رشتے دار سرمن مرے جائیں سب کو روک دیا سب سرمن کے مارے مرے جائے رہے کہ بھائی چوری بھائی تو بھائی کیسے اب جاکہ مالن کہ گونے والی پونی ڈکیتی ڈال لی لوٹ گئے گھر پہ پہنچی ان کی بھائی نے پوچھا کہو بٹیا کیسی گزری بولی ممی پہلے ہی بار ہمیں ہم نے میدان مال لاؤ چاند نوٹ دادا کے کوٹ میں تو ہم نے کھینچ لائے ممی پہلے ہی بار ہم نے میدان مال لاؤ یاد رکھنا بھاگ بات دہمیوں بچے جیسے ماتہ پتا کو دیکھیں گے بہی عادت پڑ جاتی ہوں بولی گو بندو بھگوان کی یاد رکھنا بھاگ بات دہمیوں آج وہ برندہ بن کی بہو ہے کہنے لگی بہن کیا تم نے سیام کو دیکھا ہے بولے تو کا ایسا کام کرتے رہی جی تو ہمیں پوچھن چلی آئی تو بولی ہے وہ بہن دیکھا تھا لیکن کیا کنیا کی پیرنی ہوئی گئی چنریہ نہ دیکھ شکی پیرنی ہوئی چنریہ کہنے لگی ہے کنیا آئے تو تھے لیکن کیا کریں بہنی ہوئی گئی چنریہ بہنی ہوئی 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 چنیہ موسیقی